بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں میں نے کچھ چیزیں ایسی جو آپ سمال قوانٹی میں تھوڑ انویسمنٹ کے ساتھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سکوپ بھی ہے اس کی دیمانڈ بھی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ان کے نام میں نے منشن کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں اپنے دوسروں سے گزارش کروں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اینڈ میں اس ساری ڈسکس جو بھی ہماری ڈسکس ہوں گی اس کا کنکلوجن بیاند کیا جائے گا تو وی� دیکھے گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئٹم کو ضرور پلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو پر آپ کو نوٹیفیٹ کیا جائے تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ دیکھیں سٹون آپ سٹون جوتے ہیں پتھر جو ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ دوست پوچھیں گے کہ کون سے پتھر یہ سٹون آپ دیکھیں جیم سٹون ایک جیولک اندر ایک پتھر یوز ہوتا ہے آپ کسی کو گھوٹی پہنے ہوئ ایک چھوٹا سا نگینہ جسے کھا جاتا ہے پتھر ہوتا ہے چھوٹا سا وہ یوز ہوتا ہے ترانسپیرنٹ قسم کا اسے جیم سٹون کھا جاتا ہے اسی طرح یہ مختلف قسم کے جیولیز ہیں اس کے لئے چھوٹے چھوٹے پتھر یوز ہوتے ہیں ترانسپیرنٹ قسم کے کئی ان کے نام ہیں تو یہ جیم سٹون کہلاتا ہے یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یعنی تھوڑی کوئنٹیٹی میں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑی انویسمنٹ کے ساتھ اچھا اس کے لئے سٹون میں آجیں ماربل پاکستان سے ماربل ایکسپورٹ ہوتا ہے انڈیا تو زیادہ اس کی پرائس بھی نہیں ہے میرا خیال ہے بیس بائیس ڈالر کا ایک تن مل جاتا ہے جو ڈریبل بیسٹ ہے بیس بائیس ڈالر پار ٹن انڈیا کیا جو بارڈر ہے واہ کا بارڈر وہاں پر یہ ہوتا ہے تو ایسا ایڈیا ہے تو ایک دو ڈالر اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو اندوستان کے دوستوں کے لئے بھی ایزی ہے کہ اگر وہ امپورٹ کرنا چاہیں تو پاکستان سے ماربل امپورٹ کریں انڈیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے دوست ہیں وہ ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو ماربل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ٹرک جو ہے ٹرک کے حساب سے جاتا ہے نہیں یہاں سے بائی روڈ جاتا ہے تو یہ میں خیال ہے تیس پہنٹیس میٹھکٹر میں ایک ٹرک نہ آتا ہے تو بیس بائیس ڈالر ایک کرنا کے حساب سے تو زیادہ بڑا مہنگ نہیں ہے نہ اندوستان کے دوستوں کے لئے جو نئے سپیلڈ مانا چاہتے ہیں نہ پاک پاکستان کے دوستوں کے لئے جو دونوں اس میں ٹرک کر سکتے ہیں پھر اس کے لئے لائم سٹون یہ چونے کا پتھر ہوتا ہے یہ بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے انڈیا میں اب مجھے نہیں پتا کہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے اگر انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے تو پاکستان سے وہ کر سکتا ہے پاکستان یہ لائم سٹون ایکسپورٹ کرتا ہے اور اگر انڈیا بھی ایکسپورٹ کرتا ہے تو بنگلہ دیش میں بھی ڈیمان اس کے اوپر ریسرچ کریں گوگل پیک ہون کون سی سٹونز آپ کی کنٹری سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کس کس کنٹری میں ڈیمانڈ ہے تو اس کے پر آپ ورکنگ کر سکتے ہیں پھر نیکس آتا ہے یہ فٹ ویئر پہ یہ جو شوز ہیں جوتے ہیں یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں لیدر سوز ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی ورکنگ کریں نیٹ سے آپ سرچ کریں اس کے علاوہ آرٹیفیشل جیولری یہ جو جیولی گھروں میں بنائی جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پاکستان میں ہیں جو ہے یہ بہت یہاں میں لاہور میں ہوں تو لاہور میں اس کے آس پاس ہی بہت لوگ بناتے ہیں جیولی آرٹیفیشل جیولی مارکٹ میں بھی لوکل مارکٹ میں بھی سیل ہوتی ہے اور یہ ایکسپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں آرٹیفیشل جیولی تو اس میں بھی زیادہ مہور ڈنوالو نہیں ہوتا ایک ٹرک آئے گا اندوستان کے دوست اگر وہ بیجنا چاہیں تو پاکستان کے دوستوں سے کوئیڈیکٹ کریں وہ ویڈیٹیبل پاکستان امپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں کام ہو سکتا ہے فروٹس پھل جو ہیں یہ بھی ڈرائیف فروٹس میں بھی کام ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں بتاؤں یہ ملٹھی ہوتی ہے ایک ہربل ایک خانسی کے اندر ملٹھی ملٹھی جو ہے وہ دوستان کے دوست نے کچھ دو تین سال پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ شاید میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں آآ افغانستان سے افغانستان میں یہ ملٹھی جو ہے وہ خاصی مجزار میں پیدا ہوتی ہے یہ خالوقاں مثالی بات ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہوگا ارفغانستان کے دوست جا ہوں وہ امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے تو افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہ ذہنی بات ہے پاکستان کے رستے سے ہی اندوستان جائے گی بائی روڈ اگر جائے گی تو بائی سی بھی اگر جائے گی تو بھی پاکستان کے رسے سے ہی جائے گی تو جو اندوستان کے دوست اس چیز کے اوپر ریسٹ کریں کہ ملٹی اگر وہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے دوست اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی افغانستان سے پرچیز کر کے آگے انڈیا بھرے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے اس پر بھی آپ ورکنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد رائیس چاول چاول کے اوپر بھی آپ جو ایک دو چار کنٹینر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہینڈی کرافٹ ہاتھ سے بنی ہوئی جو ہی کرافٹ ہیں یہ بھیلو دستکاری دینے کا آ جاتا ہے شاید بھیلو دستکاری ہینڈی کرافٹ دستکاری اس کا مطلب ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں یہ بڑی زیدہ زیب اور بڑی فینسی ہوتی ہیں اور فارنز جو آتے ہیں وہ انہیں پرشیز کرتے ہیں بڑے شوق سے پرشیز کرتے ہیں تو کل ہی ایک پاکستان کے دوست ہیں ہیدر آباد سے انہوں نے کہا جی میں اس پر ورکن کرنا چاہتا ہوں تو میں آلیڈی سکیوپر یہ ویڈیو میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اس پر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو بعد میں میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آئیٹم میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کے اوپر الگ الگ سے ویڈیو بناو اگر ہو سکے تو تائم ملا تو لیکن فیلال میں آپ کو آڈیا دے دوں ہنڈی کراپس کے اوپر آپ کو ورکن کریں تو اس کے اوپر بھی بوڈ سکوپ ہے اور ہیدر آباد کے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ہیدر آباد کے آس پاس پاکستان میں ہیدر آباد ہے اس کے دائیں بائیں ہنڈی کراپس کے بڑی وافر مگدار میں وہاں پہ بنائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بوڈ سکوپ ہے تو اس کے اوپر آپ ورکن کریں اس کے بعد آگے ہیں یہ پرنٹیڈ میٹیریل یہ جو آرائشی کارڈ ہوتے ہیں ان لیز کارڈ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی مارکٹ سے شرک پرچیز کر کے لاتے ہیں کوئی چیز پرچیز کر کے لاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کارڈ سا لگا ہوتا ہے جو کمپنی جو اس کو سیل کر دیا ہے اس نے اپنی کمپنی دیٹیل اور پیچر وغیرہ سائی چیزیں لگائی ہوتے ہیں ایک کارڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ اس طرح کے ان لیز کارڈ میں کھا جاتا ہے یہ بھی یورپ میس کی بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ ان کو یہ کوسٹ بھی پڑتے ہیں تو آپ پاکستان سے اندوستان سے یہ آپ چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ وہاں کونٹیکٹ کریں اگر آپ پرینٹر کی جو میٹیل یہ لیا ہے پرینٹنگ پرس کی فیلم میں ہیں آپ کو اس کے ایکسپورنس ہے تو یہ بھی آپ اس پر لیکام کر سکتے ہیں آپ اس پر برکنی ضرور کریں اس کے علاوہ آگے ہیں جی فینسی برڈز یہ جو برڈز ہیں بیانے بھی برڈز رکھے ہوئے ہیں آپ کو آواز آرہی ہوگی اٹھوڑی سے میں نے بھی رکھتے ہوئی شوکیت ہوتا ہے تو یہ فینسی برڈز جو ہیں یہ بجیز مدہ نام ہے بجریگر یہ جو اسٹیلینز توتے ہیں یہ اور اس میں بھی کئی قسمیں ہیں پیجنز ہیں برڈز ہیں پیرٹس ہیں اور کیا ہے دوز ہیں بہت سے ہیں ان کی کئی بھی قسمیں ہیں کے طرح کی تو اس میں بھی آپ ورکنگ کریں یہ بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں آپ ان پہ بھی کام کریں اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ انہیں اچھا اس کے بعد یہ لیدر پروڈکٹس یہ لیدر سے بنے ہوئے لیدر کی جیکٹس ہیں بیگز ہیں وائلٹس ہیں یہ بھی آپ اس پہ بھی آپ ورکنگ کر سکتے ہیں یہ بھی چیزیں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو آردہ سیزن کو میں نے نام جنوائے ہیں آپ ان پہ ورکنگ کریں زیادہ قوائنٹیٹی میں آپ نہ اس کو کریں زیادہ اس میں آپ کو انویسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان پر ورکنگ کر سکتے ہیں اب جو اس ساری چیز کا نکلوجن ہے وہ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی پروڈکٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس پروڈکٹ کا ہالو معلوم ہونا چاہیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ضرور آنا چاہیے انفرمیشن ہونے چاہیے نالج ہونا چاہیے اگر آپ ایسی سٹونز پر آپ کو کوئی نالج دیں گے آپ نے سٹون ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس میں آپ لاؤس میں چلے جائیں گے آپ تھوڑا سا ایکسپیئنس گین کریں نیٹ سے آپ تو یوٹیوب کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں آپ نیٹ سے سرچ کر لیں گوگل سے سرچ کریں یوٹیوب سے سرچ کریں آپ کوئی ادائے بھائیں آپ کا کوئی دوست کوئی عزیز اس پیلڈ میں کام کر رہا ہے تو آپ اس سے کوٹیکٹ کریں تو دو چار مینے چھ مینے بلکہ شاید آپ چیکٹرنگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں در کوئی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو آپ اگر وہ ٹریننگ ملتی ہے تو آپ وہ ٹریننگ بھی اٹینڈ کریں تو آپ اس طرح جو ہے آپ یہ اس پرڈکٹ کے اندر تھوڑا سا ایکسپیئنس حاصل کریں اس کو جانیں کہ یہ کیا چیز ہے تو اس طرح آپ جو بھی جس میں بھی آپ کام کرنا چاہے ہیں فوٹ ویئر میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں انفرمیشن تو ہو کچھ نہ کچھ نالج تو ہو تب آپ جا کے ایکسپورٹ کر سکے گئے ادروائز خلاف کے لئے پرابلم ہو جائے گی دوسری چیز بزارج یہ کروں گا آپ سے کہ آپ جو بھی چیز جو بھی چیز آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بڑی کونٹیٹی میں نہ کریں چاہے آپ کو جو شروع میں آپ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کو اس میں پرافٹ نہیں ملنا ہو آپ آپ بھی چیز میلتا جائے گا اور پھر آپ یہ بھی پتا چلے گا جیس میں چاہتے ہیں آ رہی ہیں آپ کو پروڈاکٹائب مارکٹ سے پری backgrounds کریں گے بنوائیں گے تو اس میں جو جو مشکلات ہیں جو ہڈلز ہیں ایکسپورڈ میں جو جو پرابلمز آتی ہیں جتنا ٹائم لگتا ہے یہ سارے چیزیں آپ وقت کے ساتھ سیکھتے جائیں گے پھر آپ بڑی قوانٹیٹی جو گھنے جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی انویسمنٹ شدور میں انویسمنٹ بھی آپ کی زیادہ نہیں ہوگی آپ زیادہ رسک میں نہیں جائیں گے ظاہری بات ہے آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ رسک میں جاتے ہیں تو آپ زیادہ رسک میں نہیں جائیں گے تو اس لیے تھوڑی قوانٹیٹی میں آپ کوشش کریں کہ جو بھی پروڈکٹ ہے تو آپ تھوڑی قوانٹیٹی میں اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ ویجیٹیبلز اور فروٹ اور یہ سٹون وغیرہ یہ تھوڑی تھوڑی قوانٹیٹی میں آتے ہیں ایک ایک دو دو ٹرک آپ ایکسپورٹ کریں امپورٹ کریں تو اس طرح آپ جو اینکے پر ورکنگ کریں گوگل سے سرچ کریں آپ دوست مجھ سے پوچھیں گے بھائی آپ اس کے پر بتائیں میں آپ کو اس بارے میں تو یہی پتا سکتا ہوں بھائی آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گوگل سے یوٹیوب سے آپ ریسرچ کریں کیونکہ زیادہ بات ہے میں یہ ساری چیزوں کو ایکسپورٹ نہیں کرتا تو آپ اس کے اندر سیکھیں یوٹیوب سے بہت کچھ آپ کو سیکھ میں کو مل جائے گا تو جب تک آپ کسی چیز کے اندر گھسیں گے نہیں آپ سیکھ نہیں پائیں گے پھوڑا سا آپ سیکھیں فیس کے واسے کو برکن کریں ویڈیو اچھی رہ گئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں کوئی بھی کوئیسٹین ہے تو آپ پوچھیں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوڈیل میں کسی اور کپے کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ